starting with the name of almighty allah who is the most gracious and the most merciful آج کا ہمارا جو practical ہے وہ practical number 8 ہے یہ ہماری ایک rehearsal practical ہے جو ہم پیچھے والے practical کر چکے ہیں دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو perform کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ enter a formula ایک formula enter کریں to calculate the area of rectangle with fill handle fill handle کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھانے سے پہلے آپ نے اس طرح کی ایک sheet جو ہے وہ create کر لینی ہے دو کہ میں نے create کی ہوئی ہے یہاں پر تو یہ دیکھئے یہ جو sheet میں نے create کی ہے اس میں area کیسے find کرنا ہے area basically جو اس کے formula ہوتا ہے وہ length اور width کو multiply کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس area نکل آتا ہے area کو نکالنے کے لئے ہم ان دونوں کو multiply کریں گے اور multiply کرنا ہم پہلے سیکھ چکے ہیں لہذا میں جہاں پر formula لگاؤں گا equal to یہ cell کے اوپر click کروں گا پہلے کے اوپر اور یہاں پر multiplication کا symbol کو press کروں گا اور یہاں پر دوسرے cell کو click کروں گا width والے کو enter press کروں گا تو پہلے یہ جو length اور width ہے ان کا area نکال آئے گا جی اب ہمارا یہ fill handle ہے اسے ہم drag کریں گے اور یہاں پر ہمارا یہ سارا area ہے وہ sub cells کا نکال آئے گا چاہے ہزار cells بھی ہوں fill handle کے ذریعے سے ہم ایک ہی بار formula لگا کے سب کچھ ملوم کر سکتے ہیں next آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے